ملنے کا ہے نہیں مجبور ہو جاؤ گے اپنے بزرگوں کی باتوں کو ثابت کرنے کے لئے وہ آیتیں بھی چسمہ کر دو گے جو بتو کی مضمت میں آگئی اللہ تعالی ہمیں سنی رکھے اور سنیوں میں رکھے اور سنیوں میں بلکہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم میں یہ علیہ اعلان کہتا ہوں کہتا رہتا ہوں کہ یا اللہ میں ہی تُس سے دعا ہے کہ میرا حشر امام رحمت اللہ عبد کے ساتھ کر تو تم میں اتنی امت ہے کہہ دو آؤ کہہ دو کہو اپنے بزرگوں کا نام دو گندوئی کا نام دو تھانہ کا نام دو تم بھیڑی کا نام دو کہو ہمارا حشر اس کے ساتھ الحمدللہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر محضن بابا کے ساتھ فرما حارسی علی بابا کے ساتھ فرما بہار آدن بابا کے ساتھ فرما ہم تم ولیوں والے ہیں ہم سچے ہیں اس لئے یہ بات کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سچوں کے ساتھ حق نقصہ فرما ٹھیک ہے اب تو یہ وسط سے ختم ہونے چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اب دیکھئے بات چلے کی ایک کلام تھا میں نے کہا تو یہ کلام آپ نے سننا ہے یہ شیئر آپ نے سننا ہے یہ حضور اپنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ ہے کہ آقاید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر امام حسین سواری کر رہے ہیں راکبیں دوش حضرت اللہ خوصل اتنے میں فاروق عظم محضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور دیکھ کر آپ ارس کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سواری بڑی خوصلت ہے سواری بڑی خوصلت ہے آقا فرماتے ہیں عمر سوار بھی بہت خوصلت ہے سواری اچھی ہے سوار بہت اچھا ہے پشتے نبی سبتے نبی اب دیکھیں گا نا بات کہاں سے چلی نماز میں غیر اللہ کا خیال حضور سے بڑی نماز چیزی ہے کوئی پڑھ سکتا ہے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جیسے میں پڑھتا ہوں ایسی پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں نہیں جیسے میں پڑھتا ہوں جس طرح مجھے دیکھتے ہو کیونکہ حضور کی طرح تو پڑھیں ہی سکتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو آقا سجدے میں ہیں آقا سجدے میں ہیں اور پشت پر آ کر بیٹھ گئے امام حسین آہا لبوں پر ہے ربی کیا پڑھتے ہیں سجدے میں سبحان ربی العالی کس کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کا کہاں ہو رہا ہے سجدے میں سجدہ کیا ہے وہ عبادت کا کون سائزہ ہے جہاں انسان اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیتا اس کیفیت میں ہیں ربے لبے سبحان ربی العالی کی سنائے ہیں پشت پر امام حسین بیٹھ گئے ہوا کیا سبتے نبی سے پشتے نبی اور سبتے کی حالت میں آقا نے تصبیح بڑھا دی تصبیح اللہ کی تصبیح کسی ہے تصبیح ہے تو اللہ کی لیکن بڑھائی کس کے لئے حسین بڑھائی کسی ہے اور کیوں بڑھائی کسی ہے حسین جب نہ جائے کوئی چھوٹ نہ لگ جائے سارا خیال ہے کہ نہیں حسین غیر اللہ ہے کہ نہیں ہے نا غیر اللہ غیر اللہ حسین نماز حضور کی خیال بھی آ رہا ہے کہ سجدے میں ہوں رب کی سنا کر رہا ہوں پشت پر حسین ہے لمبا کروں لمبی تصبیح بڑھوں تاکہ حسین کہیں گھر نہ جائے اور گھر اس لیے نہ جائے کہ گھر جائیں گے چھوٹ لگے گی یہ خیال آتے ہیں کہ نہیں حضور کی نماز ٹوٹی آئے 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 سمجھونا حسین کی محبت میں خیال آئے کہ نماز ٹوٹے نہ بلکہ لمبی ہو جائے پہ جب حضور کی محبت میں حضور کا خیال آ جائے پہ نماز ٹوٹے نہیں یہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں آقا نے اسے بلایا تاخیر کر دی آقا نے فرمایا کافر کیوں کی کہا حضور نماز پڑھ رہا تھا آقا نے یہ فرما نہیں صرف کہ جب اللہ اور اللہ کا حسین بلائے تو فورا آ جاؤ اور علماء فرماتے ہیں اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو نماز پڑھ رہا ہو حضور بلالے تو جہاں سے بلائے وہی سے جانا شروع کر دے نماز میں اگر دو قدم چل گئے نا اس پس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ایک دو قدم بھی چل گئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے سینہ پھر جائے نماز ٹوٹ جائے کلام کرے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن جب اللہ کا حسین بلائے فقہ اکرام فرماتے ہیں